common law گیٹرم آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی اور شاید آپ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی جانتے ہوں یا شاید آپ نے کوئی مطلب عزیم کیا ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کے ایک نہیں بلکہ تین الگ الگ مطلب ہو سکتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں common law اس کے definition اس کے origin اور اس کے fundamentals کے بارے میں ہیلو ایبریون میرا نام ہے حماد احمدھان and welcome to the legal form ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ ایک سیکنڈ کے لیے نیچے جائیے نیچے ایک لال کلر کا بٹن ہے اسے ہلکا سا پوشکی جئے اس سے ہوگا یہ کہ میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں گی اکثر آپ نے lawyers کے offices میں بہت ساری کتابیں دیکھیں گی اور وہ کتابیں دیکھنے کے بعد آپ کو شاید ایسا لگا ہو کہ یہ ساری کتابیں lawyer بننے کے لیے پڑھنے پڑتی ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے basically law journals ہوتے ہیں in simple words case law ہوتے ہیں جو آئے سے پہلے course نے decide کیے ہوں lawyers کبھی کبھی ان کو پڑتے ہیں لیکن صرف legal research کے لیے legal points حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جو cases میں ان کو ضرورت ہوتا ہے اس کے لیے تو ابھی آپ شاید سوچ رہے ہوں میں تو common law کے بارے میں بات کر رہا تھا یہ ویڈیو common law کے بارے میں ہیں اور میں کتابوں کے بارے میں کیوں بات کرنا شروع ہو گیا ہوں اور legal research کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں basically دیکھیں یہی common law ہے جو ہمارے پاس first definition ہے common law کی وہ ہے judgment law اب دیکھیں judges کا کام law بنانا نہیں ہے لیکن وہ صرف وصرف previous law ہوتا ہے existing law اسے use کر کے اسے نئے طریقے سے interpret کر کے gray area میں ایک نیا principle لے کے آ جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں common law common law basically extract کرنا پڑتا ہے previous case law سے کہ previously اس circumstances میں court نے اس situation میں کیا decide کیا تھا اب اس کی statutory law کی طرح کوئی بھی provisions نہیں ہوتی یا کوئی ایسی book نہیں ہوتی جس میں اس کی provision دی ہوئی جس میں یہ لکھا ہوا ہو یہ basically judgments کا حصہ ہوتا ہے اور judgment پڑھ کے ہی ہمیں common law کا پتہ چلتا ہے کہ law کیا ہے judgment کے ایسے points ایسے principles جو new ہوں اور newly decide کیے گئے ہوں جو court کے سامنے ایک new question آیا ہو اور اسے court نے address کیا ہو basically common law base کرتا ہے doctrine of judicial precedent پہ doctrine of judicial precedent یہ کہتی ہے کہ جو lower court سے وہ bound ہیں higher courts کے previous decision سے یعنی اگر کسی specific circumstances میں higher court نے کوئی decision لیا ہے کوئی فیصلہ دیا ہے تو lower court bound ہے وہی فیصلہ دینے کا جو higher court نے دیا ہے similar circumstances میں judicial precedent کیونکہ ایک الگ سے پورا topic ہے اس ایک ویڈیو میں میں اس کو cover نہیں کر سکتا اس لیے میں اس کے لیے الگ سے ویڈیوز بھی لے کر آوں گا ان میں ہم بات کریں گے اس کی پوری detail کی اور اس کی depth میں ہم جائیں گے لیکن فیلال common law کے meaning کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے اب ہمارے پاس term common law جو دوسری جگہ پہ استعمال ہوتی ہے وہ basically ہوتی ہے common law jurisdiction کے لیے یعنی law of UK دیکھیں UK کا جو law ہے وہ basically base کرتا ہے common law پہ mostly جو laws ہیں وہ drive ہیں common law سے اور common law وہاں کے law کا ایک اہم سورس ہے چونکہ common law کا origin بھی UT ہی ہے اس لیے ہم UK کے law کو common law یا common law jurisdiction بھی کہتے ہیں اور thirdly جو ہمارے پاس term common law use ہوتی ہے وہ ہوتی ہے basically law of common world کے لیے یعنی common world countries کا جو law ہے اسے بھی ہم common law کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 20 سدی میں آدھے سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی برطانیہ کی اور آج کے بڑے بڑے جو countries ہیں بڑے بڑے جو ملک ہیں وہ برطانیہ کی colonies تھے اور ان سارے ملکوں کا جو law ہے initially وہ British کی طرف سے ہی develop کیا گیا تھا یا کوئی نگے role British کا رہا ہے اس law کے development میں تو اگر آج کے status کی بات کی جائے تو آج بھی بہت سارے بڑے بڑے ملک جیسے کہ نیوزیلینڈ کینیڈا پاکستان انڈیا ابھی بھی British legal system کو موڈل کو ہی فالو کرتے ہیں تو ان countries کے law کے ایک substantial حصے کو بھی ہم common law کہہ سکتے ہیں تو یہ دی ہمارے پاس basically تین definitions تو آئیے ایک بار جلد اس ان تینوں definitions کو دوبارہ سے revise کر لیتے ہیں basically ہمارے پاس تین definitions ہیں number one judgment law جو کہ بیس کرتا ہے doctrine of judicial precedent number two the law of common law کہا جاتا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ